فصل سنتا یہ الگ فصل صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں بھئی آپ اسی حج سے متعلقہ بعض مسائل جو ہیں ان کو اس میں وہ ذکر کریں گے پہلی صورت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی حج کا طریقہ کیا تھا کہ حاجی جب مکہ پہنچتا ہے پہلے کیا کرتا ہے توافع قدوم کرتا ہے اور یہ سنت ہے بھئی تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ توافع قدوم نہیں کرتا بلکہ یومِ عرفہ والے دن حج کا احرام باندھ کر سیدھا عرفات چلا جاتا ہے سیدھا عرفات چلا جاتا ہے تو کیا اس کو بعد میں پھر توافع قدوم کرنا پڑے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی توافع قدوم اس پر سے ساقط ہو گیا توافع قدوم کیا ہو گیا اس پر سے ساقط ہو گیا اور یہ توافع قدوم چھوڑنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہو گا کیونکہ یہ توافع واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر محرم مکہ میں داخل نہیں ہوا اور عرفات کی طرح متوجہ ہو گیا اور وہاں پر اس نے وقوف کر لیا اسی طریقے پر جو ہم نے بیان کر دیا جس طرح وقوف کرنا تھا اسی طرح اس نے وقوف کر لیا تو سقطا انہو توافع قدومی تو اس سے توافع قدوم جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا لئنہو شرع اقتداء الحج جی اس لئے کیونکہ توافع قدوم جو ہے یہ حج کی ابتداء میں مشروع ہے علا وجہ ایسے طریقے پر یترتبو علیہ السائر الافعالی کہ اس پر مرتب ہوتے ہیں باقی افعال اس لئے کیونکہ یہ توافع قدوم جو ہے بھئی توافع قدوم ابتداء میں کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ باقی افعال حج آتے ہیں تو توافع قدوم کس طریقے پر مشروع ہے کہ حج کی ابتداء میں ہوتا ہے ایسے طریقے پر کہ اس پر باقی حج کے سارے افعال مرتب ہوتے ہیں یعنی اس کے بعد آتے ہیں فَلَا يَقُونُ الْإِتْيَانُ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِقَ الْوَجْهِ سُنَّتًا لہٰذا اس کو لانا اتیان بِهِ اس کو لانا یعنی اس کو کرنا عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِقَ الْوَجْهِ اس طریقے کے علاوہ پر یہ سنت نہیں ہے فَلَا يَقُونُ فَلَا يَقُونُ السُنَّتًا یہ سنت نہیں ہے اب عبارت سمجھ میں آگئے کیونکہ توافِ قدوم اس طریقے پر مشروع ہوا ہے کہ اس پر حج کے باقی افعال مرتب ہوتے ہیں لہذا جب اس نے وقوفِ عرافات کر لیا تو اس سے توافِ قدوم ساقط ہو گیا اس لئے کیونکہ توافِ قدوم ابتدا میں آتا تھا اور اس پر حج کے باقی افعال مرتب ہوتے تھے اب اگر یہ اس کو بعد میں ادا کرتا ہے تو اس طریقے پر ادا کرنا تو یہ سنت نہیں ہے اس کا سنت طریقہ تو کیا تھا یہ شروع میں ادا کیا جائے تو لہذا اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر اس کو ادا کرنا یہ سنت نہ رہے گا اور جب سنت نہیں تو پھر معلوم ہوا اس کے ذمہ بھی سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے فَلَا يَكُونُ الْإِفْيَانُ بِهِ عَلَا غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ سُنَّتًا تو اس کو اس طریقے کے علاوہ پر ادا کرنا یہ سنت بھی نہیں ہوگا وَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ بِي تَرْكِهِ اور کوئی چیز نہیں ہے اس پر اس تواف کو ترک کرنے کی وجہ سے لِأَنَّهُ سُنَّتُنُ کیونکہ یہ تواف تو سنت ہے وَبِتَرْكِ سُنَّتِ لَا يَجِبُ الْجَابِرُ اور سنت چھوڑنے کی وجہ سے کوئی جابر واجب نہیں ہوتا جابر کا کیا معنی بتلایا تھا گزشتہ سبق میں تلافی کرنے والی چیز اور تو سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی تلافی کرنے والی چیز بھی واجب نہیں ہوگی یعنی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إِلَىٰ تُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّةِ بھئی وقوفِ عرفات کا وقت کب سے کب تک بیان ہوا تھا نومی دلحجہ کو زوالِ شمس کے بعد سے لے کر اگلے دن کی فجر تک بھئی یہ سارا وقت وقوفِ عرفہ کا وقت ہے لہٰذا اس دوران اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی عرفات آ گیا یا عرفات میں سے گزر گیا چاہے نیند کی حالت میں اس کو گزار دیا گیا چاہے بے ہوشی کی حالت میں اس کو گزار دیا جائے وہاں سے تو اس کا وقوف کا رکن جو ہے وہ عدا ہو جائے گا اور وہ فرض جب عدا ہو گیا تو اس کا حج معلوم ہوا ہے عدا ہو گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَنْ اَدْرَقَ الْوُقُوفَ بِعْعَرَفَةً اور جس نے وقوفِ عرفہ کو پا لیا مَا بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِ مِنْ يَوْمِحَا اس دن کے زوال شم سے لے کر طلوع فجر کے بیچ میں اس میں جس نے وقوف عرافہ کو پا لیا اور جس نے وقوف عرافہ کو پا لیا اس دن کے زوال شم سے لے کر یوم النحر کی طلوع فجر تک کے بیچ میں فقد ادرک الحجت تحقیق اس نے حج کو پا لیا فاول وقت الوقوفی بعد الزوال عندنا تو وقوف عرافہ کا اول وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے ہمارے نزدیک لما رویع انن نبی علیہ السلام وقف بعد الزوال بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد وقوف فرمایا وَحَذَا بَيَانُ أَوَّلِ الْوَقْتِ اور یہ اول وقت کا بیان ہے یعنی اس حدیث میں اول وقت بیان ہو رہا ہے حضور علیہ السلام نے زوال سے پہلے وقوف نہیں فرمایا بلکہ زوال کے بعد وقوف فرمایا ہے معلوم ہوا اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے زوال کے بعد اس حدیث میں اول وقت یعنی ابتدائے وقت کا بیان ہے کہ اس وقت وقوف شروع ہوتا ہے وَقَالَ علیہ السلام اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَدْرَكَ عَرَفَتَ بِلَيْلٍ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَتُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عرفات کو پا لیا بلیلن رات کے وقت فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ تو تحقیق اس نے حج کو پا لیا وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَتُ بِلَيْلٍ اور جس سے چھوٹ گیا عرفات بھئی بلیلن رات کے وقت فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ تو تحقیق حج اس سے فوت ہو گیا جس سے رات کے وقت عرفہ فوت ہو گیا تو اس سے حج فوت ہو گیا یعنی رات کے وقت بھی وہ وقوف نہ کر سکا پھر تو وقوف کا وقت ہی نکل جائے گا تو اس کا حج ہی کیا ہوا فوت ہو گیا تو یہاں تک حدیث ہے فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ تو اس کا حج فوت ہو گیا فَهَذَا بَيَانُ آخِرِ الْوَقْتِ تو یہ جو حدیث ہے یہ آخر وقت کا بیان ہے تو احناک دونوں پر عمل کرتے ہیں ایک حدیث کو محمول کیا اول وقت پر اور دوسری حدیث کو محمول کیا آخر وقت پر یعنی رات اس کا آخری وقت ہے وقوف کا اور رات تو کب تک رہتی ہے طلوع فجر تک لہذا طلوع فجر تک اس کا وقت ہے وَمَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ انْ کَانَ يَقُولُ اِنَّ اَوَّلَ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهُوَ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا آگے بسلا رہے ہیں آپ کو کہ امام مالک رحم اللہ جو ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وقوف عرفہ کا اول وقت طلوع فجر کے بعد ہے نومی زلحجہ کو جب فجر طلوع ہو جائے یا جب سورج طلوع ہو جائے معلوم ہوا ان سے دو روایتیں ہیں کتنے روایتیں ہیں دو روایتیں ہیں معلوم ہوا امام مالک رحم اللہ سے ایک روایت ان کی کیا ہے کہ اس کا اول وقت کب ہے کب شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا وقت جب نومی کو فجر طلوع ہو جائے اور دوسری روایت کے مطابق جب سورج طلوع ہو جائے اگرچہ وہ اس بات کے قائل ہیں لیکن ان کے خلاف یہ حدیث جو ہے حجت ہے جو ہم نے روایت کر دی یہ حدیثیں جو ہم نے یہ حدیث جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے زوال کے بعد وقوف فرمایا تھا تو اگر زوال سے پہلے بھی وقوف جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان فرماتے دلیل سمجھ میں آگے جو حضور علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا معلوم ہوا اس زوال سے پہلے اس کا وقت بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمَالِكُنْ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنْ کَانَ يَقُولُوا اور امام مالک رحم اللہ اگرچہ وہ یہ فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ وَقْتِهِ بَعْدَ تُلُوعِ الْفَجْرِ اَوْ بَعْدَ تُلُوعِ شَمْسِ کہ وقوف کا وقت اول وقت جو ہے کہ وقوف کا اول وقت جو ہے وہ تلوعِ فجر کے بعد ہے یا تلوعِ شمس کے بعد ہے فَهُوَ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ تو ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے بِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کے ساتھ جو ہم نے روایت کر دی یعنی ان کے خلاف دلیل پکڑی گئی ہے اس حدیث سے جو ہم نے روایت کر دی یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے سُمَّ اِذَا وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَأَفَاظَ مِن سَاعَتِهِ اَجْزَاهُ پھر جب اس شخص نے وقوف کر لیا زوال کے بعد وَأَفَاظَا اور لوٹ گیا مِن سَاعَتِهِ اسی گھڑی میں اَجْزَاهُ تو بھی یہ اس کے لئے کافی ہے بھئی زوال سے لے کر اگلے دن فجر تک اس کے بیچ میں ایک لمحے کے لئے بھی اگر عرافات آ گیا تو وقوف والا رکان ادا ہو گیا یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب اس نے زوال کے بعد وقوف کر لیا وَأَفَاظَ مِن سَاعَتِهِ اور اسی گھڑی واپس چل پڑا اَجْزَاهُ تو بھی یہ اس کے لئے وقوف سے کافی ہو جائے گا عندنا ہمارے نزدیک لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَكَرَ بِكَلِمَتِ اَو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ آو کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کس کے ساتھ کلمہ آو کے ساتھ ذکر فرمایا ہے بھئی یاد رکھئے آگے امام مالک رحم اللہ کا مذہب بیان کریں گے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وقوف دن کے بھی کچھ حصے میں ہونا چاہیے اور رات میں بھی دونوں کے اندر وقوف ضروری ہے صرف دن کے اندر وقوف کیا رات کے کسی حصے میں وقوف نہیں کیا تو فرض آدھا نہیں ہوا وقوف نہیں ہوا یا صرف رات کو وقوف کیا دن کو نہیں کیا تو فرض آدھا نہیں ہوا بلکہ کیا ضروری ہے ان کے نزدیک دن کے بھی کچھ حصے میں وقوف ہو اور رات کے بھی کچھ حصے کے اندر وقوف ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کلمہ او ذکر فرمایا ہے کہ جس نے وقوف کر لیا دن کو یا رات کو تو اس کا حج پورا ہو گیا جس نے وقوف کر لیا دن کو یا رات کو تو دن اور رات کے درمیان او ذکر ہے حدیث کے اندر معلوم ہوا اختیار ہے چاہے دن کو وقوف کر لے تو بھی رکن ادا ہو گیا اور چاہے تو رات کو ادا کر لے تو بھی وقوف ادا ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئے یہی ذکر کر رہے ہیں لینہو علیہ السلام دکر بکلمت او اس سے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو کلمہ او کے ساتھ ذکر فرمایا ہے فَإِنَّهُ قَالَ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفت حج کیا ہے حج عرفات ہے فَمَا وَقَفَ بِعَرَفَتَ سَعْتَ مِّن لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ فَقَدْتَ مَّحَجُّهُ جس نے وقوف کر لیا عرفات میں ایک گھڑی بھی مِن لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ رات میں یا دِن میں فَقَدْتَ مَّحَجُّهُ تو اس کا حج کورا ہو گیا تو دیکھو یہاں او آیا دن میں یا رات میں وَهِيَ قَلِمَةُ تَخْيِّر اور او کیا ہے کلمہ تخییر ہے یہ اختیار دینے کے لیے آتا ہے تو لہٰذا یہاں بھی اختیار ہے جس وقت بھی کر لے دونوں میں کرنا ضروری نہیں وَقَالَ مَالِكُنْ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لا يُجْزِهِ یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے صرف دن میں یا صرف رات میں اِلَّا اَنْ يَقِفَ فِي الْيَوْمِ وَجُزْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ مگر یہ کہ وہ وقوف کرے دن میں بھی وَجُزْءٍ مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کسی جُز میں بھی وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ لیکن دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا وَمَنِ جِتَازَ بِعْرَفَةً نَائِمًا أَوْ مُغْمَنْ عَلَيْهِ اَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا عَرَفَاتٌ جَازَ عَنِ الْوُقُوفِ بھئے صورت مسئلہ میں نے ذکر کر دی کوئی شخص عرفات میں سے گزرا اور وہ بے ہوش تھا یا وہ سویا ہوا تھا تو بے ہوشی میں یا نیند کی حالت میں اس کو عرفات سے گزار دیا گیا یا عرفات میں سے گزرا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے یہ کونسی جگہ ہے عرفات ہے تو بھی اس کا وقوف والا رکن ادا ہو جائے گا جبکہ وہ زوال اور اگلے دن کی فجر کے درمیان گزرا ہو تو کہتے ہیں وَمَنِ جِتَازَ بِعْرَفَةً اور جو گزر گیا عرفات میں سے نائمن اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا اَوْ مُغْمَنْ عَلَيْهِ یا اس پر بے ہوشی تاری تھی اَوْ لَا يَعْلَمُ یا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اَنَّهَا عَرَفَاتُ ان کے عرفات ہے جَازَ عَنِ الْوَقُوفِ تو یہ جائز ہے اس کے وقوف سے یعنی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لَأَنَّ مَا هُوَا الرُّقْنُ قَدْ وُجِدَا اس لئے کیونکہ وہ چیز جو رکن ہے وہ پائی گئی وَهُوَ الْوَقُوفُ اور وہ وقوف ہے وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِالْعِغْمَائِ وَالْنَوْمِ اور یہ بے ہوشی اور نین کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے یعنی یہ وقوف بے ہوشی اور نین کی وجہ سے نہ پایا جائے ایسا نہیں بلکہ یہ تو وہ بے ہوشی اور نین کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے کَرُقْنِ سَوْمِ جیسے کہ روزے کا رکن ہے جیسے وہ بے ہوشی اور نین کی صورت میں بھی پایا جا سکتا ہے مثلا بھئی ایک آدمی نے رات کو روزے کی نیت کی اور ابھی روزہ شروع نہیں ہوا وہ بے ہوش ہو گیا اور اگلے دن غروبِ آفتاب کے بعد اس کو ہوش آیا تو کیا اس کا روزہ ہو گا یا نہیں اس دل کا آپ پڑھ چکے مسئلہ اس کا روزہ ہو جائے گا بھئی کیونکہ روزے کا رکن کیا تھا کھانے پینے اور بیوی سے رکنا اور یہ تینوں رکن یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پائی گئی روزے کے اندر اور نیت کی شرط بھی پوری ہوئی کیونکہ اس نے رات کو کیا کی تھی نیت کی یہ ایسی طرح سارا دن نیند میں گزر گیا تو بھی روزے کا رکن پایا جائے گا بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے نیند اور بے ہوشی کی وجہ سے وہ خوف کا رکن کوئی ممتنع نہیں ہے بلکہ پھر بھی پایا جا سکتا ہے بخلاف اس فالاتی بخلاف کس کے نماز کے لئنہا لا تبقہ معال اغمائی کیونکہ وہ تو بے ہوشی کے ساتھ باقی نہیں رہتی نماز کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ وہاں تو بے ہوشی کی وجہ سے نماز ہی باقی نہیں رہتی جبکہ روزہ اور یہ وقوف عرافہ کا مسئلہ الگ ہے یہاں بے ہوشی یا نیند سے بھی کوئی اثر نہیں پڑھتا وقوف ادا ہو جاتا ہے والجہل یخل بن نیتی اور جہالت جو ہے وہ مخل بن نیت ہے وہ نیت میں خلل ڈالنے والی ہے یہاں سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ بے ہوشی میں یا نین میں گزر یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عرافات ہے تو پھر تو نیت نہ پائی گئی اور اب نیت نہیں پائی گئی روزہ کے اندر کم از کم نیت تو پائی جاتی تھی پھر بے ہوشی کے باوجود بھی وہ رکن ادا ہو جاتا تھا لیکن یہاں تو سرے سے نیت ہی نہیں پائی گی اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا یہ بے ہوش وغیرہ ہے تو پھر کہتے ہیں بھئی ہاں ٹھیک ہے جہالت کی وجہ سے نیت میں خلل آئے گا نیت نہیں پائی گئی لیکن نیت ہر رکن کے اندر شرط نہیں ہے جیسے یہاں وقوف عرافہ جو ہے اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے جب شرط نہیں ہے اس کی نیت نہیں پائی گئی لیکن نیت تو شرط ہی نہیں تھی اس کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں والجہلو یقلو بالنیتی اور جہالت جو ہے وہ نیت میں خلل ڈالنے والی ہے وہی اللہی صد بی شرطن لکل رکنن اور نیت یہ تو شرط نہیں ہے ہر رکن کے لیے ومن اغمی علیہ فآہل عنہ رفقاؤہ جازعند ابی حنیفت رحمہ اللہ وقالا لا یجوزو یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے توجہ سے اس کو سمجھ لینا بھئی صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ حج پر روانہ ہوا یا عمرے پر روانہ ہوا اور ابھی احرام اس نے نہیں باندھا اور جب میقات کے پر پہنچے جہاں احرام باندھنا ہے وہاں وہ اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا تو اس کا کوئی ساتھی اگر اس کی طرف سے تلبیہ کہہ لے اور اس کے احرام کی نیت کر لے تو کیا اس کا احرام ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی ساتھی اس کی طرف سے تلبیہ کہہ لے اور اس کے احرام کی نیت کر لے تو اس کا احرام صحیح ہو جائے گا یعنی یعنی مقات سے گزر گئے یہ بے ہوش تھا اور احرام کی نیت کس نے کی اس کی طرف سے اس کے ساتھ ہی نے اس نے تو اپنا احرام تو باندھا ہی ہے اس کی نیت بھی کیا تلبیہ بھی کیا ہے اور اس کی طرف سے بھی کیا کر لی نیت بھی اس کے احرام کی کر لی اور اس کی طرف سے تلبیہ بھی کہہ لیا اب جب اس کو ہوش آیا اب مقات کے اندر جا چکے ہیں اور اس نے اسی احرام کے ساتھ پھر حاجہ عمرہ کر لیا تو امام صاحب فرماتے ہیں صحیح ہو گیا اس کے ساتھی نے اس کی طرف سے جو احرام کی نیت کی تھی اور تلبیہ کہا تھا وہ صحیح ہو گیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں اس کا احرام صحیح نہیں اس کو پھر جانا پڑے گا اور مقاد سے کیا کرے احرام باننا پڑے گا یہ احرام کم از کم اس کا نہیں ہوا مسئلہ سمجھ میں آگیا اس کے بخلاف دوسری صورت ایک آدمی اس نے باقاعدہ اپنے ساتھی کو کہا اگر میں بے ہوش ہوا یا سویا ہوا مقاد پر سے گزرتے ہوئے تو تم میری طرف سے تلبیہ کہہ لینا اور احرام کی نیت کر لینا چنانچہ بے ہوش ہو گیا اس مقام پر اور اس کے ساتھی نے اس کی طرف سے اسی طریقے سے احرام کی نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا تو اب اس صورت میں بل اتفاق اس کا یہ احرام ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کر سکتا ہے سمجھ میں آیا اس صورت میں صاحبین بھی امام صاحب کی طرح فرماتے ہیں کہ اس کا احرام ہو گیا لیکن وہ صورت جس میں اس نے کسی کو کہا نہیں تھا اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں اس کا احرام ہو گیا اور صاحبین فرماتے ہیں احرام نہیں ہوا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اُغْمِعَ عَلَيْهِ اور جس شخص پر بے ہوشی تاریح ہو گئی فَآَهَلَّ عَنْهُ رُفَقَعُهُ جَازَ تو اس کی طرف سے آواز بلند کی اس کے ساتھیوں نے آواز بلند کی کیا معنی تلبیہ کہا اس کی طرف سے اس کے ساتھیوں نے جَازَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ تَرَمُ اللَّهُ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ لَا يَجُوزُ اور صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ کونسی صورت جب اس نے کسی کو کہا نہیں تھا اب اگلی صورت آرہی ہے جس میں اس نے کہا ہے وَلَوْ أَمَرَ انْسَانًا اور اگر اس نے کسی انسان کو حکم دیا اس سے کہہ دیا بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ اِذَا اُغْمِ عَلَيْهِ اَوْ نَامَا کہ وہ اس کی طرف سے احرام باندھ لے جب اس پر بے ہوشی تاری ہو جائے یا او ناما یا وہ سو جائے فَأَحْرَمَ الْمَأْمُورُ عَنْهُ تو احرام باندھ لیا اس کی طرف سے اس آدمی نے جس کو حکم دیا گیا تھا صحبِ الْعِجْمَعِ تو یہ احرام صحیح ہو جائے گا بِالْعِجْمَعِ کیا معنی بِالْعِجْمَعِ یعنی بِلِ تِفَاقِ تینوں ائیمہ ہمارے تین ائیمہ کے نزدیک حَتَّى اِذَا اَفَاقَ یہاں تا کہ جب اس کو ہوش آگیا اور اس نے کر لیے حج کے افعال یعنی اسی احرام کے ساتھ جازہ تو یہ جائز ہے اب دلیل آگیا آرہی ہے صاحبین کی لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے کس مسئلے میں جس مسئلے میں اختلاف تھا امام صاحب فرماتے تھے بے شک اس نے کسی کو نہ کہا ہو پھر بھی احرام ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں جب کسی کو نہیں کہا تو احرام نہیں ہوگا تو صاحبین فرماتے ہیں لَهُمَا ان کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْسِهِ وَلَا عَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ اس لیے کیونکہ اس نے خود بھی احرام نہیں باندھا اس صورت میں وَلَا عَذِنَ لِغَيْرِهِ بِهِ اور کسی دوسرے کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جب کسی کو نہیں کہا تھا تو خود تو بے ہوش تھا خود تو اس نے احرام نہیں باندھا اور کسی دوسرے کو بھی اپنے احرام کی اجازت نہیں دی تھی وَحَاذَا اور یہ اس وجہ سے کیا چیز کہ کسی دوسرے کو اجازت نہیں دی تھی یہ ہم نے کہا اس وجہ سے ہم نے کہا کیونکہ اجازت دینے کی دوئی صورتیں ہیں یا زبان سے کہے یا اس کا کوئی عمل اس بات پر دلالت کرے کہ اس کی طرف سے اس کام کی دوسرے کو اجازت ہے یا تو اجازت کس کے ذریعے ہوتی ہے زبان کے ذریعے ہوتی ہے کہ آپ کو میری طرف سے اس کام کی اجازت ہے اور بعض اوقات زبان کے ذریعے تو اجازت نہیں ہوتی لیکن اس آدمی کا کوئی عمل بسلا دیتا ہے کہ اس کی طرف سے دوسرے کو اس کام کی اجازت ہے تو نہ یہاں پر زبان کے ذریعے اجازت پائی گئی اور نہ اس کے کسی عمل کے ذریعے اجازت پر دلالت ہوئی تو یوں کہیں یہ آسان لفظوں میں نہ تو قول کے اعتبار سے اجازت پائی گئی اور نہ دلالت کے اعتبار سے اجازت پائی گئی صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور کسی دوسرے کو بھی اس کی اجازت نہیں دی اور یہ اس وجہ سے ہے یعنی کہ جو ہم نے کیا کہا کسی دوسرے کو بھی اجازت نہیں دی یہ اس وجہ سے ہے اس لیے کیونکہ اس نے تصریح نہیں کی اجازت کی اجازت کی تصریح نہیں کی یعنی زبان سے کسی کو صراحتاً اجازت کا نہیں کہا وَالدَلَالَتُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ اور دلالتاً بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ دلالت جو ہے وہ موقوف ہے علم پر توجہ ہے سب کے طرح مشکل مقام ہے صاحبین فرماتے ہیں اس نے صراحتاً بھی اجازت نہیں دی زبان کے ذریعے اجازت نہیں دی اور دلالتاً بھی اجازت اس کی طرف سے دوسروں کو نہیں ہے کیونکہ دلالتاً اجازت تب ہوگی جب دوسروں کو مسئلے کا پتہ ہو جب دوسرے لوگوں کو آپ کو آج تک پتہ تھا اس مسئلے کا کہ کوئی دکشاہ دوسرے کی طرح سے بھی احرام باندھ سکتا ہے دیکھو اس مسئلے کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا صاحبین فرماتے ہیں کہتے ہیں عام لوگوں کو تو چھوڑو بہت سے فقہاں کو بھی اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ دلالتاً بھی اجازت ہوتی ہے کہ دلالتاً بھی نا تو اس مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے ان کو تو لہٰذا دلالتاً بھی اجازت نہ ہوئی کیونکہ دلالتاً اجازت وہ موقوف ہے کس پر علم پر کس مسئلے کا علم ہو اور اس مسئلے کا تو لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا لہٰذا دلالتاً بھی اجازت یہ معنی ہے وَالدَّلَالَتُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ اور دلالت جو ہے یعنی ازن دلالتاً ازن جو ہے دلالتاً اجازت جو ہے تو کہتے ہیں وَالدَّلَالَتُ تَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ اور دلالتاً اجازت جو ہے وہ موقوف ہے علم پر یعنی مسئلے کے معلوم ہونے پر وَجَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ كَثِرٌ مِّنَ الْفُقَهَائِ فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُ اور وَجَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ بِهِ کہ حاضر امیر احرام کو راجے وَجَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ اور احرام کی اجازت کا جواز احرام کی اجازت کا جائز ہونا احرام کی اجازت بھی جائز ہے احرام کی اجازت بھی جائز ہے یہ بات جو ہے لَا يَعْرِفُهُ كَثِرٌ مِّنَ الْفُقَهَائِ اس کو بہت سے فقہانی جانتے فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُ اس کو عوام کیسے جانیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے خلاصہ کیا ہوا کہ یہاں نہ اس نے خود احرام باندھا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اجازت دی ہے کیونکہ اجازت دینے کی دو صورتیں ہیں یا صراحتاً اجازت ہو صراحتاً تو اس نے اجازت دی نہیں اور دلالتاً اجازت وہ تب ہوتی اگر دوسروں کو مسئلے کا پتہ ہوتا اور احرام میں دوسرے کی طرف سے بھی اجازت ہو سکتی ہے اس مسئلے کا تو بہت سے فقہان کو علم نہیں ہے تو عوام کو کیسے علم ہو سکتا ہے جب ان کو علم نہیں تو دلالتاً بھی اجازت نہ ہوئی تو نہ صراحتاً اجازت ہوئی نہ دلالتاً اجازت ہوئی تو لہٰذا دوسرے کا اس کی طرف سے احرام باندھنا صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَجَوَازُ الْإِذْنِ بِهِ اور احرام کی اجازت کا جائز ہونا لَا يَعْرِفُهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَحَائِ اس کو تو بہت سے فقہا نہیں جانتے فَكَيْفَ يَعْرِفُهُ الْعَوَامُ تو اس کو عوام کیسے جان سکتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا عَمَرَ غَيْرَهُ بِذَالِكَ سَرِحًا بِخِلَافِ اس صورت کے کہ جب اس نے خود دوسرے کو حکم دیا ہو اس بات کا سریحاں صراحتن جب خود اس نے کیا کیا ہو زبان سے کہا ہو پھر تو اس صورت میں اجازت پائی گئی لیکن دلالت والی صورت میں اجازت نہیں کیونکہ لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا کہ احرام کی بھی اجازت ہو جاتی ہے وَلَهُ امام صاحب کی دلیل آگے امام صاحب کی دلیل آ رہی ہے بھئی عجیب دلیل ہے امام صاحب کی وہ فرماتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ لَمَّا عَاقَدَهُمْ عَاقْدَرْ رُفْقَتِ فَقَدْ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي مَا يَعْجِزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ ساتھیوں کے ہمراہ چل پڑا پہلے تو لوگ کس طرح جاتے تھے حج پر قافلے کے صورت میں تو جب یہ ساتھیوں کے ہمراہ حج پر چل پڑا تو اس نے گویا ان کے ساتھ رفاقت کا عہد کر لیا ساتھ چلنے اور ساتھ رہنے کا ایک عاقد کر لیا اور یہ عاقد کس لیے کیا جاتا ہے ساتھ کیوں چلتے ہیں سارے لوگ تاکہ کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے ایک آدمی ایک کام نہ کر سکے تو باقی سارے اس کی کیا کریں گے اس کام میں مدد کریں گے تو یہاں پر بھی جب وہ ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا تو اس نے رفاقت کا عاقد ان کے ساتھ کر لیا اور اس عاقد کے ذریعے اس نے ان میں سے ہر ایک سے مدد طلب کی کہ جو کام میں نہ کر سکا جس کام کے کرنے سے میں عاجز آیا تم نے اس میں میری مدد کرنی ہے اور اس سفر کے ذریعے اصل مقصود بھی کیا ہے احرام مقصود ہے تو جب باقی کاموں کے اندر وہ ان سے مدد طلب کر رہا ہے تو احرام کے اندر بطریق اولا کیا ہے ان سے مدد طلب کر رہا ہے تو جب یہ بے ہوش ہے تو احرام باندھنے سے عاجز ہوا تو احرام کے اندر بھی اب وہ کیا کر رہا ہے دوسروں سے مدد طلب کر رہا ہے بھئی اور اس پر دلالت کیا چیز کر رہی ہے وہ جو عاقد کیا تھا ساتھ چلنے کا تو دلالتاً اجازت آ گئی یا نہیں آ گئی آ گئی بھئی کیونکہ اس عاقد نے دلالت کر دی کہ ہر ساتھی کو اس کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس کام میں جس کے کرنے سے یہ عاجز آ جائے اور باقی آپ نے فرمایا تھا صاحبین نے فرمایا تھا کہ دلالتاً بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے کہتے ہیں بھئی یہاں پر علم جو ہے اس کو ثابت مانا جائے گا دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے کس کی طرف دیکھتے ہوئے دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سمجھا جائے گا کہ لوگوں کو مسئلے کا علم ہے بھئی لوگوں کو مسئلے کا علم ہے کیونکہ حکم کا مدار دلیل پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے حکم کا مدار دلیل پر ہوتا ہے اور دلیل پائی جاری ہے یا دلیل نہیں پائی جاری جب دلیل پائی جاری ہے تو یوں سمجھیں گے کہ لوگوں کو بھی اس مسئلے کا علم ہے اور وہ حکم بھی آ جائے گا کوئی بھی اس کی طرف سے احرام باندھ لے تو اس کا احرام صحیح ہو جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئی یہی بات آپ دیکھیں صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو لما عاقدہم عاقدر رفقتی کہ جب اس شخص نے ان ساتھیوں کے ساتھ عاقد کر لیا عاقدر رفقتی کونسا عاقد؟ رفاقت والا ساتھ رہنے والا عاقد فَقَدْ اسْتَعَانَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ تو تحقیق اس نے مدد طلب کی اس عاقد کے ذریعے اس نے یا عاقد دراصل اسی بات پر ہے نا کہ مدد کریں گے تو تحقیق اس نے مدد طلب کی بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک سے فِی مَا اس کام کے اندر یاجز وَعَن مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ کہ جس کو آجیز آجائے سرانجام دینے سے یہ خود بھئے جس کام کو یہ خود سرانجام دینے سے آجیز آجائے اس کے اندر اس نے ان میں سے ہر ایک سے مدد طلب کر لی وَالْإِحْرَامُ هُوَ الْمَقْصُودُ بِحَادَ السَّفَرِ اور احرام ہی تو مقصود ہے اس سفر کے ذریعے فَقَانَ الْإِسْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَتًا تو اجازت جو ہے اس احرام کی فَقَانَ الْإِسْنُ بِهِ اَيْبِ الْإِحْرَامِ تو احرام کی اجازت جو ہے ثابتاً دلالتاً وہ دلالتاً ثابت ہو جائے گی وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظَرًا اِلَدْ دَلِيلِ اور علم بھی ثابت ہو جائے گا دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے کس کی طرف نظر کرتے ہوئے دلیل تو موجود ہے مدد طلب کرنے کی دلالتاً اجازت آگئی یا نہیں آگئی بس جب دلالتاً اجازت آگئی تو پھر علم کی علم کو بھی کیا مانا جائے گا ثابت مانا جائے گا یوں سمجھا جائے گا کہ ہر ایک کو مسئلے کا بھئی دلالتاً اجازت آگئی یا نہیں اصل تو مدار کس پر تھا مسئلے کا دلیل پر تھا دلالتاً اجازت وہ صاحبین کیا فرما رہے تھے دلالتاً اجازت ہی نہیں ہے امام صاحب نے دلیل دے دی کہ دلالتاً کیا ہے اجازت ہے اور جب دلیل آگئی اجازت کی تو معلوم ہوں مسئلے کا بھی علم ہے یوں کوہسان لفظوں میں یوں کوہسان لفظوں میں وہ محرم جب خود کہتا ہے دوسرے کو کہ تم میری طرف سے احرام باندھ لینا تو ایزن آگیا یعنی صراحتاً اور علم بھی ہو گیا یعنی ہو گیا علم بھی تو یہاں پر بھی ایزن آگیا دلالتاً اور جب ایزن دلالتاً آگیا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آگیا علم بھی آگیا کہ یہ مسئلہ اس طرح آدمی کر سکتا ہے صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ جب اس نے کیا کہا دوسرے کو زبان سے کہا کہ میری طرف سے تم کیا کر لینا اگر میں بے ہوش ہوا تم میری طرف سے احرام باندھ لینا تو اس صورت میں صاحبین نے کوئی کہا تھا کہ مسئلے کا علم ہونا ضروری ہے بلکہ اس صورت میں وہ احرام باندھے گا تو یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا احرام ہو جائے گا تو جیسے وہاں پر صراحتاً اجازت کی وجہ سے خود بخود کیا ثابت ہو جاتا تھا علم ثابت ہو جاتا تھا تو یہاں پر بھی جب دلالتاً ازن آ جائے گا تو علم ثابت ہو جائے گا کس کی طرف دیکھتے ہوئے اس دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے صورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح یہ معنی ہے فَقَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَتًا تو لہٰذا احرام کی اجازت جو ہے وہ دلالتاً ثابت ہوگی وَالْعِلْمُ ثَابِتٌ نَظَرًا إِلَى الدَّلِيلِ اور علم بھی ثابت ہو جائے گا دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے کیونکہ جب اجازت آ رہی ہے تو مسئلے کا بھی پتا چل گیا وَالْحُقْمُ يُدَارُ عَلَيْهِ اور حکم کا مدار دلیل پر ہے اور جب دلیل پائی گئی تو لہٰذا اجازت بھی پائی گئی تو لہٰذا اس کی طرف سے حرام باننا صحیح ہو جائے گا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا قَالَ وَالْمَرْأَتُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَرَّ جُلِ لِأَنَّهَا مُخَاتَبَةٌ كَرْ رِجَالِ اور عورت بھی ان تمام افعال حج کے اندر کر رجول مرد کی طرح ہے بھئی عورت کے کچھ احکام مختلف ہیں وہ بھی افساد ذکر کرنے لگیں باقی تمام افعال میں وہ کس کی طرح ہے مرد کی طرح ہے یہی بیان کریں قَالَ وَالْمَرْأَتُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَرَّ جُلِ اور عورت ان تمام امور کے اندر یعنی حج کے ان تمام افعال میں کر رجول مرد کی طرح ہے لِأَنَّهَا مُخَاتَبَةٌ كَرْ رِجَالِ اس لیے کیونکہ عورت بھی مخاطبہ ہے جیسے کہ مرد ہیں یعنی مردوں کو جیسے ان احکام کا حکم دیا گیا ہے مرد ان احکام کے مخاطب ہیں اسی طرح عورتیں بھی ان احکام کی مخاطبہ ہیں غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأَسَهَا اب وہ فرق بیان کرنے لگیں علاوہ اس کے کہ عورت جو ہے اپنے سر کو نہیں کھولے گی مرد کے لیے تو سر ڈھاپنا ممنوع ہے حالت احرام میں لیکن عورت اپنے سر کو نہیں کھولے گی لِأَنَّهُ عَوْرَتٌ کیونکہ وہ عورت کا سر بھی کیا ہے عورت ہے لِسطر ہے کیا ہے سطر ہے وَتَكْشِفُ وَجْحَا اور عورت اپنے چہرے کو کھولے گی چہرے عورت کا احرام کس میں ہے اس کے چہرے میں ہے چہرے کو نہیں ڈھاپ سکتی ہاں البتہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے تو پھر کیا کرے تو اس کا طریقہ علماء نے لکھا ہے بھئی اور جیسا احادیث میں بھی آتا ہے حضائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ ہم جو ہے اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں اور اونٹ پر سفر کر رہی ہیں تو جب کوئی اور شخص ہمارے قریب آتا تھا تو ہم اپنے چہرے پر کپڑے کو لٹکا لیتی تھیں سمجھا ہے پردہ کر لیتی تھیں اور پھر جب لوگ دور ہو جاتے قریب کوئی نہیں ہوتا تھا تو پھر ہم اپنے چہرے کو کھول لیتی تھیں تو اسی طرح عورت کیا کرے گی پردہ بھی فرض ہے تو چہرے پر کپڑا لٹکائے گی جب کوئی اور مرد ہوں لیکن اس کپڑے کو چہرے پر لگنے نہ دے چہرے سے جدہ رکھے یعنی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے سے جدہ رکھے یا ماتھے پر کوئی ایسی چیز جو آگے کو نکلی ہوئی ہو اس پر کپڑا لٹکا دے تاکہ وہ کپڑا چہرے سے جدہ رہے بھئی یہ معنی ہے اور عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا اور اگر عورت نے لٹکا دیا کسی چیز کو اپنے چہرے پر وجافت ہو عنہ اور اس کو جدہ رکھا اس چہرے سے جازہ تو یہ بھی جائز ہے ہاں کا ذا رویہ عن عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح روایت کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلِئَنَّهُ بِمَنْزِلَتِ الْاستِظُلَالِ بِالْمَحْمِلِ اور نید اس لیے کیونکہ یہ محمل سے یعنی حودج سے سایہ لینے کے درجے میں ہے بھئی آپ مسئلہ پڑ چکے کہ محرم کسی چیز کے سائے میں کھڑا ہو سکتا ہے یعنی کھڑا ہو سکتا سائے میں کھڑا ہو سکتا ہے اسی طرح جو اونٹ پر وہ جو بیٹھنے کی جگہ اور کمرہ بناتے تھے عارب جس کو محمل کہتے ہیں اور اردو زبان میں جسے حودج کہتے ہیں اس کے بھی سائے میں بیٹھ سکتا ہے محرم یعنی بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے تو یہاں پر بھی عورت جو اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا لیتی ہے اور اس کو چہرے سے جدا رکھتی ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس کپڑے سے وہ سائے لے رہی ہو تو جیسے حودج سے سائے وغیرہ لینا جائز تھا اسی طرح اس کپڑے سے بھی سائے لینا جائز ہے یہ بھی اسی حودج سے سائے لینے کے درجے میں ہے اور اس لئے کیونکہ یہ کپڑا چہرے پر لٹکانا یہ محمل سے سائے لینے کے درجے میں ہے اور عورت جو ہے اپنی آواز اونچی نہیں کرے گی تلبیہ کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی لِمَا فِيهِ مِنَ الْفِتْنَةِ اس وجہ سے کس کے اندر فتنہ ہے کیونکہ عورت کی آواز بھی کیا ہے عورت ہے اس کا بھی چھپانا ضروری ہے بھئی وَلَا تَرْمُلُوا وَلَا تَسَعَا بَيْنَ الْمِیْلَيْنِ اور عورت رمل نہیں کرے گی تواف کے اندر رمل نہیں کرے گی وَلَا تَسَعَا بَيْنَ الْمِیْلَيْنِ اور سائے بھی نہیں کرے گی ان دو سبز نشانوں کے درمیان وہ جو سائے کے اندر دو سبز نشان تھے اور جہاں مرد حلقی رفتار سے دوڑتا تھا تو عورت یہاں دوڑے گینی احمینا سے چلتی رہے گی لِأَنَّهُمْ مُخِلُّن بِسَطْرِ الْعَوْرَتِ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں سطر عورت میں خلل ڈالنے والی ہیں حالانکہ سطر عورت تو ضروری ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَلَا تَحْلِقُ وَلَا كِنْتُ قَسِّرُ عورت حلق بھی نہیں کروائے گی اس طرح سے سر کے بال صاف نہیں کروائے گی کیونکہ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو حلق سے منع فرمایا ہے ہاں وہ قصر کریں گی بال چھوٹے کروائیں گی سر کے بال بھئی احرام سے حلال ہونے کے لیے ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا سر کے بال کٹھوانے پڑیں گے اور کتنے بال کٹھوائیں گی بالوں کے جو آخری کنارے ہیں ان کناروں کو ایک ایک پورے کے بقدر کم از کم ایک ایک پورے کے بقدر اس کو کٹھ لیں گی یہ معنی ہے وَلَا تَحْلِقُ وَلَا كِنْتُ قَسِّرُ اور عورت حلق نہیں کروائے گی یعنی اس طرح سے بال صاف نہیں کروائے گی وَلَا كِنْتُ قَسِّرُ لیکن قصر کروائے گی یعنی بال چھوٹے کروائے گی لما رویہ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَنِّسَ عَعْنِ الْحَلْقِ وَأَمَرَهُنَّ بِالْتَقْسِيرِ کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عورتوں کو حلق کروانے سے اور حکم دیا ان کو تقصیر کا یعنی بال چھوٹے کروانے کا وَلِعَنَّ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حلق جو ہے یعنی اس طرح سے بال ساپ کروانا یہ عورتوں کے لیے مُسْلَا ہے مُسْلَا کس کی طرح ہے مُسْلَا کہتے ہیں چہرے کو بگاڑنا صورت کو بگاڑنا تو یہاں بھی عورت اگر حلق کروائے گی یہ تو اس کی صورت کو بگاڑ دینا ہے لہٰذا وہ حلق نہیں کروائے گی کیونکہ حلق اس کے حق میں مُسْلَا ہے جیسے مرد کے لیے داڑی کا داڑی کا حلق کروانا یہ مُسْلَا ہے داڑی کیا ہے مرد کے لیے زینت ہے سنت ہے اور زینت کا باعث ہے اور داڑی کا حلق کروانا یہ مرد کے لیے کس کی طرح ہے مُسْلَا کی طرح ہے یعنی صورت کو بگاڑ دینا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فِي حَقِّهَا مُسْلَةٌ اس لیے ان کے بالوں کا حلق کروانا فِي حَقِّهَا عُرَت کے حق میں مُسْلَةٌ یہ مُسْلَا ہے کَحَلْقِ اللِّخْيَتِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ جیسے کہ داڑی کا حلق جو ہے مردوں کے حق میں ہے جیسے کہ داڑی کا حلق مردوں کے حق میں ہے یعنی جیسے یہ مردوں کے لیے مُسْلَا ہے اسی طرح سر کا حلق عورتوں کے لیے مُسْلَا ہے وَتَلْبَسُ مِنَ الْمَخِيْتِ مَا بَدَالَهَا بھئی مرد تو دوست چادریں پہنتا تھا لیکن عورت کیا کرے گی سیلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی تو جو کپڑے پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے احرام کی حالت میں یہ معنی ہے وَتَلْبَسُ مِنَ الْمَخِيْتِ عورت پہنے گی مِنَ الْمَخِيْتِ سیلے ہوئے کپڑوں میں سے مَا بَدَالَهَا جو اس کے رائے ہو یعنی جو اس کا جی چاہے جس طرح کے مرد سیلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے لِأَنَّ فِي لُبْسِ غَيْرِ الْمَخِيْتِ کشف العورتی اس لیے کیونکہ غیر سیلے ہوئے کپڑے پہننے میں سطر کا کھولنا ہے بھئی اس صورت میں تو کیا ہوگا سطر کھولے گا اور لہٰذا عورت سیلے ہوئے کپڑے پہنے گی قَالُوا وَلَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَةِ فُقَحَا فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ حجرِ اسود کا استلام نہیں کرے گی یعنی اس کا استلام نہ کرے اس کو بوسا نہ دے اس لیے کیونکہ وہاں پر بڑی جماعت لوگوں کی ہوتی ہے جو سارے کیا کر رہے ہیں وہاں تو مردوں کی بڑی جماعت ہوگی ہر ایک کوشش میں مصروف ہوگا کہ کسی طرح وہ حجرِ اسود کا بوسا لے لے تو یہ اگر اس طرح کرے گی تو مردوں کے ساتھ اس کا جسم لگے گا اور عورتوں تو مردوں سے جسم لگانے سے منع کیا گیا ہے یہ معنی ہے وَلَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَةِ اور فُقَحَا فرماتے ہیں کہ عورت حجرِ اسود کا استلام نہیں کرے گی اِذَا کَانَهُنَاكَ جَمْعُنُ جبکہ وہاں پر جماعت ہو کیا ہو؟ مجموعہ ہو لوگوں کا لوگوں کی جماعت ہو لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْمُمَاستِ الرِّجَالِ کیونکہ عورت کو منع کیا گیا ہے مردوں کو چھونے سے یا ان کے ساتھ جسم کو لگانے سے اِلَّا اَنْتَجِدَ الْمَوْزِعَ خَالِيًا مگر یہ کہ وہ کوئی خالی جگہ پالے بھئی جب وہاں رش ہو حجوم ہو اپنی تو عورت استلام نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی وقت مل جاتا ہے کہ حضیرِ اسود کے پاس کوئی نہیں ہے تو پھر عورت کیا کر سکتی ہے حضیرِ اسود کا استلام کر سکتی ہے مثلا بھئی نماز کھڑی ہو رہی ہے اقامت شروع ہو گئی سارے لوگ پیچھے آ جائیں گے اور صفیں بنا لیں گے تو اس وقت اگر عورت کیا کرنا چاہتی ہے استلام کرنا چاہتی ہے تو استلام کر سکتی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی لِأَنَّهَا مَمْنُوعَتُنْ عَنْمُمَاسَتِ الرِّجَالِ اس لیے کیونکہ عورت کو منع کیا گیا ہے مردوں کے ساتھ چھونے سے مردوں کے ساتھ مت کرنے سے یعنی مردوں کے ساتھ جسم لگانے سے إِلَّا أَنْ تَجِدَ الْمَوْزِعَ خَالِيَا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام